اسلام علیکم ناظرین کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و وافیت سے ہوں گی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ ہر گھر کی پریشانی کو دور فرمائے یہ دیکھیں ہم نے یہ شیٹ والے کپڑے کا جو ہے وہ شیٹ والے کپڑے کے ہم نے جو ہے وہ غلطی سے شلوار سٹیچ کر لی تھی یہ دیکھیں بہت باریک ہے تو اب ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ پینچے اس کے بنے ہوئے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہوں پوری شلوار جو ہے اب ہم نے اس کو کھول لی ہے اب ہم اس کو جو ہے اس کا بی بی گرلز کا جو ہے وہ فراغ تیار کریں گے اس میں اچھا یہاں سے ہم نے آٹھ ہنچ پہ پینچے سے ہم نے آٹھ ہنچ پہ نشان لگانے ہیں یہاں سے ہم آٹھ ہنچ کا نشان لگائیں گے اب ہم اس نشان کو سیدھا کر لیں گے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ ہم اس کے سلیوز بنائیں گے یہ ہم نے آلگ رکھ دیا ہے اب ہم اس کی جو بند والی سائیڈ جو ہے وہ دوسری طرف کریں گے اور کھولی والی سائیڈ ہم اپنے طرف رکھیں گے یہ نیفی والی سائیڈ ہے یہ ہم نیچے گھیر بنائیں گے اس کا یہ دیکھیں یہاں سے یہ جہاں سے ہم نے پائنچہ ہوتا رہا یہاں سے اب بارہ انچ یہ ہے اب اس کے سینٹر میں ہم نے جو ہے وہ پلیٹس ڈال لیں ہیں باریک پلیٹس جو ہے وہ ڈال لیں ہیں ہم نے اس طریقے سے ایسے کر کے ہم یہ پلیٹس ڈال لیں گے یہ ہماری پلیٹس آئیں گے تقریباً چار چار پانچ پلیٹس ہم جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے یہاں سے پہلے ہم اس کے گلے کا نشان لگا ہے گلہ ہم نے یہ ڈائی انچ پر نشان لگانا ہے ڈائی انچ کے بعد یہاں سے ہم نے ایک انچ چھوڑ دینا ہے ایک انچ جو ہم نے یہاں چھوڑا ہے اب یہاں سے ہم پلیٹ کو اٹھائیں گے اس طریقے سے یہ جو ایک انچ کا نشان لگایا ہے ادھر ہمیں ایک پلیٹ جو ہے وہ نیچے تک نشان بنا لیں گے اس کے بعد یہ پھر دوسری پلیٹ اس کے بعد یہ تیسری اگر آپ بری کی پلیٹس ڈالیں گے تو پھر آپ نے چارچر پانک پانک پلیٹس ڈالیں گے یہ ابھی صرف کٹنگ کرنے کے لئے میں نشان لگا رہی ہیں اب آپ نے یہاں سے یہ تیرے کا نشان لگانا ہے چینج یہاں سے آپ نے کندے کا نشان لگانا ہے کندہ بھی چینج اب ہم اس نشان کو اس نشان سے ملا دیں گے اب یہ چسٹ اس کی پندرہ انچ رکھنی ہے اب ہم نے یہ جو کندے کا نشان لگایا یہاں سے ہم نیچے کی طرف سیڑھے بارہ انچ کا نشان لگائیں گے یہ ہمارا چوک کا نشان ہوگا اس کے بعد گھیرا ہم اس کا جو ہے وہ پورا رکھیں گے اب یہاں سے اس کا ہاف ہوگا چھے انچ دو سکر اب ہم یہاں سے کمر کا نشان لگائیں گے کمر ہم اس کی رکھیں گے تقریباً چودہ انچ اس کے بعد یہ ہم نے اس کی فیٹنگ کا نشان لگائے اب ہم یہاں سے مارجن چھوڑ کے یہاں نشان لگائیں گے یہ ہم نے نیچے سے ائر لینڈ شیوڑ میں بنانا ہے اس کو یہ ہمارا سلائی کے یہ جو ہم نے نشان لگائے یہ ہمارا سلائی کا یہ ہمارا کٹنگ کا مارجن ہے اب ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کریں گے کندے کی یہاں سے ہم اگلے اسے کی کٹنگ کریں گے کندے کی اس کے بعد ہم نے یہ نشان لگائے اس کی کٹنگ کریں گے اب ہم نیچے سے تقریباً ایک انچ اریب کر دیں گے اس سے یہ کہ اس کا کونہ جو ہے وہ لٹکے گا نہیں یہ دیکھیں یہ ہماری فراغ جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں اب ہم نے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے یہ اب ہم نے جو سلیوز ہیں اس کو ہم نے فرنٹ سے جو ہے ساڑھے پانچ انچ کھلا رکھنا ہے تو ہم یہاں نشان لگائیں گے اس پہ ہم نے زیادہ مارجن جو ہے اندر نہیں رکھنا کیونکہ یہ پینچے بنے ہوئے ہیں اس کے اب ہم یہاں سے چھینچ دو ستر اس کو رکھیں گے اب ہم یہاں سے اریب جو ہے وہ کر لیں گے اس کو یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ لے جئے ہماری فراغ کٹ کے تیار ہو گئی ہے ادھر میں آپ کو سٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہمارے فراغ کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ڈیزین کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ